تیرے عزت کا خیال آتا ہے ورنہ تیرے در پہ دھمال ڈالوں میں السلام علیکم میرے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم دوستو کچھ دن پہلے ہمارا پروگرام بنا تھا سیون شریف جانے کا کراچی سے سیون شریف میں اور میرا بھانجا احسان علی قبول صاحب میرے ساتھ تھے یہ ان کی تصویر ہے میرے ساتھ ہم یہاں بالکل ملنگ بن گئے تھے مجھے ولوگنگ کا اتنا آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو جو مناظر میں نے وہاں دیکھے جو جو مناظر مجھے اچھے لگے ان تمام چیزوں کو میں ایک ویڈیو کے صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ولوگنگ کا آئیڈیا نہیں ہے ونس اگین میں یہی کہہ رہا ہوں تو کوئی کمی پیشی ہوگی یا کچھ مزہ نہیں آئے تو معذرت اور ہاں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو کچھ مزہ ضرور آئے گا تو چلیے سیون شریف چلتے ہیں دن کو ساڑھے گیارہ بجے جب کراچی سے نکلے تو پتہ ہی نہیں جلا کہ ساڑھے پین بج گئے ہیں اور ہم سیون شریف کے شہر میں انٹر ہو چکے تھے میں نے سوچا شاید کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا اصل گرمی تو ہے ہی یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں ایک ہوتل میں گئے جس کی جھت پر ابھی میں بیٹھا یہ ویڈیو چھوٹ کر رہا تو یہاں پر ہم نے کچھ چھنڈا پیا اور اس کے بعد جس مقصد سے آئے تھے وہاں پر روانہ ہو گئے حضرت لال شہباز کل اندر رحمت اللہ علیہ مزار کے اندر انٹر ہوتے ہی ایک عجیب روحانی سکون سا مل گیا مجھے میں نے یہاں ہندو بھی دیکھے سکھ عیسائی بھی دیکھے مسلمان بھی دیکھے ہر کوئی ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا ایک دعا میں نے بھی مانگی اللہ پاک سے اس ولی اللہ کے صدقے ہاتھ میں نے بھی اٹھائے تھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی تھی اس مزار کے اندر جو دعا میں کر رہا تھا بلکہ میں اور احسان بھائی جو دعا مانگ رہے تھے شاید کہ وہ دعا کسی نے مانگی ہو ہم نے کیا دعا مانگی تھی یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے ہم یہاں آکر پتہ کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ دعا کی کیلئے ہم نے یہاں پہ دعا کی کیلئے اللہ پاک طرف انسانوں سے ہمارے موک کو پاس فرمائے اور یہ دعا کرنے کے بعد ہم ہوتل گئے تو ہم نے ایک نیوز سنگ جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کونسی دعا تھی جو ہم نے مزار کے اندر مانگی اور سیون شریف کے مارکٹ کے اندر آتے ہی وہ دعا قبول ہو گئی اور ہوتیل میں جب گئے تو وہ کونسی نیوز تھی جو ہم نے سنی وہ ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیے ہمارے دادا ہمارے نہیں بلکہ ملک کو کھانے والے دادا آصف علی زرداری کو آج نیب نے گرفتار کر لیا ایک منٹ ہم نے کسی کا نام لے کر دعا نہیں کیا جناب ہم نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ زرداری گرفتار ہو جائے ہم نے تو ملک پاکستان کی خیر و آفیت کیلئے دعا کی تھی ہم نے تو اللہ پاک سے یہ عرض کیا تھا کہ مولا ہمارے ملک کو قرب انسانوں سے محفوظ فرما تو شاید ہماری دعا اس صورت قبول ہوئی شاید اللہ کو یہی منظور تھا خیر ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی اور اس کی خوشی میں ہم لوگ کلمیں پڑھ رہے ہیں درودیں پڑھ رہے ہیں کہ ملک کو لوٹنے والا شخص چلا گیا یہاں سے اور ہم نے آئے کے بھی اسپیشلی منت مانگنے کیا اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اس طرح کہ چور اگر گرفتار ہوتے رہنا تو ملک کے حالات اچھے ہو جائے ماشاءاللہ شکر ہے ہمیں تو ہم آئے اور ہماری منت بس جانے سے پہلے ہی پوری ہو گئی بڑی بڑی بات ہے واقعی پیر بھئی ہے بڑی کرامت ہے پیر میں کلندر بابا زندہ بھا بس یہیں پر ہمارے سفر کا ہماری دعاوں کا اختتام ہوتا ہے اور اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے کوئی بات کسی کو بری لگی ہمارے بولنے کا انداز یا پھر اس ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اگنور کر دیجئے گا ہمیں تہہ دل سے ماف کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خداحافظ